اسلام علیکم گوڈ مارننگ فروم ہنزہ کیا حل چالیں ویورز عبید سب خیریہ سونگے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج کا ویلوگ ہنزہ ویلی سے ہے کمپلیڈ ویڈیو دیکھیں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں دور دور جاتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ مریت سے یہاں آئے میں ہنزہ اور ہم کراچی سے آئے میں ہنزہ مریت ہم بہت گئے ہیں اتفاق ہے کہ ہنزہ پہلے دفع آئے ہوں خیر میں اور ہنڈا بھائی نے پیار کر لیا ہے ہن کرتے ہیں ناشتہ آپ جا کے ویڈیو دیکھیں ہلو کون دی گلاس میں آپ اور آج ہم سفر کر رہے ہیں سی جی ون ٹو فائف پر زشان بھائی کے ساتھ اس کردوں میں ہم گھومے تھے جی ایس ون فیفٹی پر اور آج ہمارا سفر ہے زشان بھائی کے ساتھ ون ٹو فائف پر آئے آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں جی یہ سامنے راکہ پوشی سات ہزار سات سو اٹھاسی میٹر کی بلندی ہے اس کی اور بھائی یہ والا دیران پیک یہ سامنے جو برف آپ کو نظر آرہی ہے پیک پر یہ دیران پیک ہے اور یہ راکہ پوشی ہے اور اس وقت ہم ہنزہ ویلی سے ریکارڈ کر رہے ہیں اور یہ نیچے کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ زوردست یہ سامنے علاقہ نظر آرہا ہے آپ کو یہ کریہ آباد کا علاقہ ہے اور یہ آرڈ ایریا ہے یہاں کا اور سمجھیں کہ یہاں پہ ہی زہا تر رش ہوتا ہے ہوتلز وغیرہ کا لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نیچے علی آباد میں ہوتل لیں جو آپ کو مناسب ریٹ میں مل جائیں گے اور پھر ایک دن یا ایک رات آرام کر کے پھر اوپر آرام سے آپ کریہ آباد آئیں کریہ آباد کے بعد بلدیت بلدیت فورڈ کے بعد التیت اور اس کے بعد ایگل نیسٹ چلے جائیں ہم بھی ایگل نیسٹ ہی جا رہے ہیں پہلے بلدیت جائیں گے پھر التیت اور پھر ایگل نیسٹ ایگل نیسٹ ایک ہوتل کا نام ہے جو کہ سب سے پرانا ہوتل ہے دیوکر ویلی کا ہم دیوکر ویلی جائیں گے اور وہاں پہ ایگل نیسٹ کو ایکسپلور کریں گے اچھا ہم کریہ آباد بازار سے گزر رہے ہیں خنزہ ویلی کریہ آباد اب یہاں سے لیپ سائٹ سے اوپر کلے کے لیے جا رہے ہیں بلدیت فورڈ بلدیت فورڈ کے لیے ہیں جا رہے ہیں پھر کھنے ہیں اس کا ہم ہم اچھا ہی ایک سیکنڈ یہ سب پہریاں باد کا مزار ہے ساری کریمباد فورڈ کے کریمباد سے بلتت فورڈ کے لیے ہم جا رہے ہیں یہ یہ راستہ اوپر کا یہ یہاں پہ ہوتل ہے یہ تھوڑا سا ویوز آپ کو یہاں سے دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں ایک بار پھر راکہ پوشی یہ ویوز دیکھنے کے لیے لوگ بڑا ترست ہیں کیونکہ موسم ہمیں الحمدللہ بڑا کلیر مل رہا ہے دھوب نکلی ہوئی ہے بہت کلیر موسم ہے تو یہ راکہ پوشی آپ کو کلیر نظر آ رہی ہیں ورنہ اکثر اوقات یہ بادلوں میں ڈھکی ہوتی ہے تو نظر نہیں آتا نا راکہ پوشی کا ویو لوگ ترست ہیں دیکھنے کے لیے ہی بائک میچھے گھڑی کر دی ہے اور یہاں تک ریواند تین میلٹ کی ہائیکنگ ہے حالت بری ہو گئی ہے پھر اپڑے الگ میں آگئے ہیں انہوں نے کراچی میں دا آدھا دی نہیں ہے پیدل چلنے گی بہت کراچی کے ہیدارباد کے شہری لوگ ہیں نا سب کی حالت ہے ٹائیڈ ہو گئی ہیں ان کو یہ چڑھائی ہیں چل چڑھے گئے یہاں والے ماشا اللہ آدھی ہیں ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہو رہا لیکن وہ حالت خراب ہے ابسان سے ڈھو گئے پہ ہمت کرتے ہیں تھوڑی سی اور اوپر جاتے ہیں بلتیت فورڈ آفیس اس اگر بلتیت فورڈ آفیس اوپر کھو ہے کی جی ویورز بھائی میں تو یہاں پر بہوش ہو چکا ہوں یہ ویڈیو جو میرے ساتھی نے بنائی ہے تین منٹ کی ہائیکنگ کہتے ہیں لوگ لیکن ہمارے لیے بھائی وہ ایک گھنٹے کی ہائیکنگ تھی اور چڑھائیاں چڑھ چڑھ کے تقریباً میں بہوش ہو چکا تھا آنکھوں کا اندھیرہ آگیا تھا میرے ان کو میں نے موبائل پکڑا ہے میرے آپ جائیں ویڈیو بنا کر لیا ہے بڑے مہربانی میری حمد نہیں ہے اتنے مجھے پسینے چھوٹ رہے تھے انتنے پسینے چھوٹ رہے تھے میرے کہ بس حالت خراب تھی تقریب میں بہوش ہو چکا تھا میں اور میں یہاں گر گیا اچھا ایک تجربہ یہ ہوا کہ ہم لوگ جو جاتے ہیں اوپر اچھائی ہیں وہ چڑھتے ہیں تو جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہیں مجھ سے بھی یہ غلطی ہوئی شاید کہ ویسے تو عادی نہیں ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی غلطی ہوئی کہ میں نے جلدی جلدی قدم بڑھائے وہ میری حالت خراب ہو گئی تقریباً میں آپ لوگ بھی جب بھی ہائٹ پر جائے ماؤنٹین پر تو ناک سے سانس لیں اور بلکل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں اچھا جی یہ بلٹیت فورٹ پہنچ گئے ہم میں تو سو نیچے پڑھاؤں یہ میرے ساتھی نے ویڈیو بنائی ہے آپ دیکھیں انجوائے کریں بلٹیت فورٹ علی آباد خنزہ سے تقریباً چھے کلومیٹر کے فاصلے پر لیکن اچھائی پر ہونے کی وجہ سے ٹائم رکھتا ہے اور یہ ایک ہزار پرانا قلعہ ہے اور الکیت فورٹ ہے اس کے نیچے وہ نو سو سال پرانا قلعہ ہے قلعے کو اندر سے وزیٹ کرنے کے سکس ہنڈرڈ روپیس چارجز ہیں یہ ہم نیچے سے آئے اوپر یہ بلکل گھومتے پھرتے چڑھتے 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 وہ نیچے تک سے لوگ چڑھے اچھے اچھے لوگ دھیر ہوئے ہیں اور یہ قلعہ ہے اب دیکھو اس زمانے میں آٹھ سال پہلے دو گزار سارے مڈریل لے کے اوپر آئے پھر انہوں نے بنایا ہے اور آج تک یہ سالم کھا ہوا ہے اس قلعے کی ہسٹوری یہ ہے کہ جو ہنزہ کی شہزادی یہاں پر شادی ہو کر آئی تھی ان کو جہز میں ملا تھا بعد میں انہوں نے گورنمنٹ کو گفٹ کر دیا یہ اور اس نے مضبوط قلعہ بناوا ہی ہے آپ دیکھیں کہ تقریباً ایک ہزار سال پرانا قلعہ ہے اور ابھی ہمارے چڑھتے چڑھتے ہماری حالت ہوگئی خراب تو جن لوگوں نے بنایا ہوگا ایک ہزار سال پہلے اور یہ میٹیریل لے کے اوپر آئے تھے وہ ان کے اندر کتنی حمد ہوگی ماشاءاللہ سے خیر ویڈیو دیکھیں آپ اور مزے لیں اچھا جی ہمارا جو چینل ہے وہ ویلوگین چینل ہے ٹھیک ہے ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں بھرپور کہ آپ کو ہسٹری بتائیں معلومات دیں جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں جو بھی ہم خود ایکسپیئنس کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں کسی بھی ڈیل میں کسی بھی کرائے میں کسی بھی چیز میں جو چیز ہم یوز کرتے ہیں اس کے اندر جزئے خرچہ آتا ہے وہ آپ کو ضرور بتاتے ہیں وہاں کی ہسٹری بتانے کی آپ کو پوری کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارا ویلوگین چینل ہے ڈسکوری چینل نہیں ہے ہمارا تو اس لیے کچھ غلطی کوتائی شاید ہو سکتی ہے کبھی نہ کبھی لیکن الحمدللہ ہم پوری احتیاط کے ساتھ اتھینٹک انفرمیشن آپ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں موسیقی موسیقی یہ لوکل خاتون ہے ان کا ریسٹورنٹ ہے لال شہزادی کے نام سے موسیقی موسیقی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سٹنگ ایریا لوکل اسٹائل کے حساب سے یہ منیو یہاں دکھاتے ہیں موسیقی 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 کیچین اینگا میرے موسیقی 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 انگور کی بیلیں ماشاءاللہ سے دے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاکی کمال دنیا میں ہی جنت ہیتی ماشاءاللہ بے شک بے شک انگور کی بیل لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے زبردل انگور آرہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سمجھیں جی اوورال ہمزہ ویلی کا ویو آپ کو میں دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ سے یہ روڈ نیچے سے جو ہم کل اوپر آئے تھے یہ نیچے روڈ نظر آرہا ہے سامنے دریہ دے رہا ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے جنت میں نے دیکھی تو نہیں ہے بے شک اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی لیکن یہ بھی جنت سے کم نہیں ہے کیونکہ یہ بھی اللہ پاک نہیں بنائی ہے ویلی اور جنت بھی اللہ نہیں بنائی ہے تو اور پاکستان تو اللہ نے دے دیا ہمیں کوشش ہے ہماری اس کو صرف سامالنے کی ہو جائیں تو اللہ کی قسم ملک میں ہر چیز موجود ہے یہ دیکھیں آپ لوگ سویزرلین جاتے ہیں پسنی کہاں کہاں جاتے ہیں لیکن سب بیکار ہیں پاکستان کے پاس بہت کچھ ہے اللہ پاک نے بہت نعمت دیئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بس سمجھ ہدایت دے دے آمین سمہ آمین کہ ہم اس ملک کے قدر کرنے والے بن جائیں ملک میں ہمیں